اس ویڈیو میں آپ سنیں گے ڈاکٹر باری نائک نے کیا بولا رگارڈنگ ٹیچرز سکیم تو ایک سکیم پہلی ہو چکا ہے ٹیچرز کے ریلیٹڈ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ٹیچرز کی ویکنسی وہ نہیں آ رہی ہے تو میں نے ریزن کیا ہے وہ آپ اس کلیپ میں ضرور دیکھیں گے باقی چنل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور اپنے راج شیئر کریں گے کومیٹ سیکشن میں اسلام علیکم وآلہ ورکاتو میں ڈاکٹر باری نائک ٹرمینیٹر پریفیسر آج ہم بات کریں گے جو سس آر بی 2009 میں سیلیکشن انہوں نے کتن کی ٹیچرز کی ان پہ بات کریں گے ان میں کتنے فراڈ ہوئے ہیں اور کیونکہ پولیٹیکل گونز تھے تب تک ان پولیٹیکل گونز نے کتنے فراڈ کیے ہیں اور جتنے بھی ڈیزرونگ کانڈیٹس جو میں ان کشمیر میں تھے جو کریم تھا ہمارا ان کو اس اے ٹیچر ان نے اپوائنٹ نہیں کیا ان لوگوں کو کیا جن کی ڈگری ویلیڈ نہیں تھی جنہوں نے فراڈلینٹلی ٹین پلس ٹو کی ڈگری کو شو کیا اس اے گریجویشن اسی کی پوری کہانی بتاؤں گا پوری بات بتاؤں گا اسی کو آپ دیکھ لیجئے اب دیکھ لیجئے آج جو سس آر بی کا سیلیکشن لسٹ ہوتا ہے اس کے بعد وہ سیدھے سکول ایڈیوکیشن کے پاس جاتا ہے اور سکول ایڈیوکیشن ایک آرڈر نکالتا ہے آرڈر نمبر ہے 1022 ڈی ایس ای کے آف 2019 اور سیریل نمبر تین پہ ایک بندہ آتا ہے جس کا نام ہے مزفر رشیدار مزفر رشیدار عبدالرشیدار کے بیٹے ہیں ڈی ایج پورا دمحل ہنجی پورا سے بلانگ کرتے ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے ٹین پلس ٹو سٹکیٹ کو کائس سے فراڈلینٹلی پیش کیا ایس ای گریجویٹ سٹکیٹ اور ایس ای گریجویشن دکھائی ہے بی اے سیدھے لکھا ہوا ہے اور اس آرڈر میں سیدھے دیکھ لیجئے اس آرڈر میں سیدھے انہوں نے ان کے ایک کولم میں لکھا ہوا ہے انہیں بی اے ڈگری کی جبکہ ایکچولی وہ ٹین پلس ٹو ایکویلنٹ ڈگری ہے آگے میں دکھاؤں گا وہ کیسے کیسے اور اس کے بعد جو زڑیو صاحب ہے انہوں نے کیونکہ جو یہ مظفر صاحب تھے یہ ان کے کبھی موبائل میں ریچارج ڈالتے تھے اور ریچارج کے بیس پہ ان کی سیلیکشن کی گئی ہے ریچارج کے بیس پہ وہ ابھی تک اس سسٹم میں ہیں اور لاکھوں روپیہ سیلری نکالتے ہیں لیکن حرام سے نیند سو رہے ہیں کیونکہ پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے کسی نے آج تک ایکشن نہیں لیا اس کے بعد اب دیکھ لیجئے آپ نے کبھی سنا ہے گریجویشن کے بغیر کوئی پوز گریجویشن کرتا ہے یہ آپ سنیں گے آج کیونکہ یہ بندہ جب ٹین پلس ٹو کرتا ہے اس کے بعد اس بندے کے پاس گریجویشن ہے ہر ایک ٹیچر جو 2019 میں اپوائنٹ ہوا ہے آپ شوق ہو جائیں گے ان کی ٹائم باؤنڈ پراموشن تو ہو گئی نے مجھے یہ بتا دیجئے انہوں نے اپلائی کیا اور ٹائم باؤنڈ پراموشن ہو گئی کیا مزفر صاحب آپ نے ٹائم باؤنڈ پراموشن کا فائدہ لیا یا نہیں لیا ابھی پندرہ سال ہونے کو ہے اس جون میں پندرہ سال ہو جائیں گے ان کی جاب کو لیکن ٹائم باؤنڈ پراموشن کے لئے اپلائی ہی نہیں کیا کیوں کیونکہ گریجویشن ہی نہیں ہے تو کہاں سے اپلائی کریں گے جس کے پاس گریجویشن نہیں ہوگا وہ ٹیچر لگتا ہے اس اس آر بی کی گلتی کی وجہ سے سکول ایڈوکیشن کی گلتی کی وجہ سے پولیٹیکل فورس کی گلتی کی وجہ سے وہ ایڈوکیشن میں آ جاتا ہے اور پھر آرام سے انجوائی کرتے ہیں اتنی سالوں کی سیلری اب ان کو ٹائم باؤنڈ پراموشن بھی نہیں چاہیے آپ خود دیکھ لیجئے کتنا گربر اب میں نے ان سے خود بات کی میں نے ان سے ڈگری مانگی تھی میں نے کہا ایکویلنز دے دیجئے میں دیکھنا چاہتا کہ آپ کو کہاں سے آرڈر ملا کیا ملا اب آپ کو تو یہ سیلیکشن لسٹ چھنا زیساس ناو اسمونز گموز تو اچھو سیریل نمبر ترے او اسمون مزفر رشیدار عبدالرشیدار ڈی ایج پورا بشوز ڈاکٹر باری بوزمدزا ناوہ باوا اچھو تو ہے ایس ایس آر بی ایس آنڈر گو مد تو ایو انتو میں گریجویشن کا اپیشتہ کر مد گریجویشن چھو چھوٹی ایس اوز الکولیتو سلفیا یزنسو سلفیا ربی کالیش آہ 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 تاہم اکش ہے تو ایکویلنسو سیٹکیٹ تلحاظ ساہیک ہو تو ہمیں سینڈ کے مزفر صاحب نے ڈگری ٹین پلس ٹو کی کہاں سے اور کیا کیا ہے اس میں شہدت الالیہ آپ خود ڈگری دیکھ لیجئے پیچھے شہدت الالیہ ڈگری ہے نیم آف سیٹکیٹ کا شہدت الالیہ اگر اب ہم دیکھیں گے اس پہ سیدھے ان کا نام ہے مزفر رشید ڈار اور یہ مدرسے سیکھی کہاں سے الکولیتو سلفیا کالیش سرنگر کشمیر اور یہاں پر جمال دین آسری صاحب جو پرنسپل ہے ان کے سائن ایڈ سیل اور سگنیچر بھی ہے پیچھے کود دیکھ سکتے ہیں انہوں نے مانو جو اردو یونیورسٹی ہے پروسپیکٹس میں سیدھے لکھا ہوا ہے جو سیریل نمبر 31 ہے وہ ہے الکولیت سلفیا کالیش یہ کالیش ریجسٹر یہاں سے اگر آپ ڈگری کر سکتے ہیں وہ ریجسٹر ہے کہاں پر سیریل نمبر 31 پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اسی میں پیج نمبر 25 دیکھ لیجئے پروسپیکٹس میں پروسپیکٹس میں سیدھے لکھا ہے کہ آلمیہ جو ہے یا آلیہ جو ڈگری ہے آلیہ جو سیٹکیٹ ہے یہ ایکولنٹ ہے 10 پلس 2 یہ بھی آپ خود دیکھ سکتے ہیں جب یہ 10 پلس 2 کے ایکولنٹ میں ہیں جب یہ 12 پاس آپ کے پاس ہے تو مظفر صاحب کو SSRB اور سکول ایڈوکیشن نے گریجیشن کے پوائنٹس کیسے دیے اور ان کو سیلیکٹ کیسے کیا آپ مجھے بتا دیجئے کیا یہ بہت بڑا کوچن نہیں ہے SSRB پہ کیا یہ بہت بڑا کوچن نہیں ہے زاریو صاحب پہ کیا یہ بہت بڑا کوچن نہیں ہے سکول ایڈوکیشن پہ کہ انہوں نے کیسے ایک انڈرگریجیٹ بندے کو گریجیٹ بنا کے اس کی سیلیکشن کی اور آج تک پولیچکل انفلنس کی وجہ سے اس کو آج تک سزا نہیں دی گئی اور اگر اب آپ زاریو صاحب کے ریپورٹ دیکھیں گے ریپورٹ خود با خود آپ کے سامنے آپ چیف ایڈوکیشن آفیسر ڈیریکٹر صاحب کو لکھتے ہیں کہ اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ فشی ہے وہ کلاوڈی ہے مینس اس میں کچھ کلاوڈی مینس اس میں کچھ سسویشیس ہے اس میں کچھ پرابلمز ہے ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے لیکن اتنے سال ہوتے ہیں 2009 سے لے کے آج تک ایسے بندوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا ایسے بندے کو نکالا نہیں گیا سسٹم سے کیونکہ سسٹم ہر ایک جگہ کرپٹڈ ہے اگر کسی بندے نے کمپلینڈ ڈالی ہے آج تک اس کمپلینڈ کی سنوائی نہیں ہوئی الٹا ان لوگوں کو ہی فسایا جاتا ہے ان لوگوں کے خلافی ایکشن کیا جاتا ہے جو حق کے لئے لڑتے ہیں اور مجھے بتا دیجے کیا میرے پورے ڈی ایچ پورا کا یوتھ ڈیزرو نہیں تھا اس جاب کے لئے میں ایسے سار بی سے سکول ایڈیوکیشن سے سوال کرتا ہوں کیا وہ انوسنٹ آنسٹ ایفیشنٹ ڈیزرونگ کانڈیٹ کیا اس پوسٹ کے لئے ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ وہاں پر پولٹیکل گونز ڈیزرو کرتے تھے جو وہ پولٹیکل گونز ہیں نور آباد میں ان کی وجہ سے جو ڈیزرونگ کانڈیٹ ہے ڈیزرونگ یوتھ ہے میرے نور آباد کا وہ سفر ہوتا ہے کیونکہ وہاں اسی بندے کو جاب ملتی ہے وہاں اسی بندے کو فائدہ ملتا ہے وہاں سرپنج وہی بندہ ہے جو کسی پٹیکلر پولٹیکل پارٹی کا دلال ہے ان دلالوں کو ہی وہاں جاب ملتی ہے ان دلالوں کو ہی وہاں فائدہ ملتا ہے ریکویسٹ کرتا ہوں میں اس کی انویسٹگیشن کی جائے اور جو اتنی سیلری اتنے سالوں سے لے رہے ہیں وہ ڈیپارٹمنٹ کو واپس ہونی چاہیے چاہے اس میں سی او ہو چاہے اس میں ڈیریکٹر ہو جو بھی ان والوں ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے تاکہ جو میرا پورا نہتہ یوت ہے نور آباد کا اس کو جسٹس ملنا چاہیے اور دوبارہ ایسی حرکت کوئی بھی پولٹیکل پارٹی نہ کرے اور میرے یوت کو سپریس نہ کرے اور پریس نہ کرے باقی تھانکیو